بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے تو دوستو آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرپورڈ پر آپ لوگوں کو کون کون سے ڈیکویمنٹ چاہیے اور آپ لوگ کن کن طریقے سے آپ لوگ انٹری کر سکتے ہیں اور کیسے آپ امیگریشن کو پاس کر کے آگے جا سکتے ہیں دوستو بہت سے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو کلیرلی ہر چیز واضح طور پر بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈیکویمنٹ ہونے چاہیے جو آپ کو کل کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو اگر میرے آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو ایک بار سسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جب ابھی آپ کسی ملک کا ویزا لگاتے ہیں تو ایمیگریشن والے آپ کے انٹری کے ٹائم آپ کے ڈیکویمنٹ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر پاکستانی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آپ کا ایک بھی پیپر میں سٹک ہو جائے تو وہ آپ لوگوں کو اپنے گار میں واپس بھیج دیتے ہیں دوستو آپ نے ایسا بہت سے سوالات سنے ہوں گے یا جب بھی آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ میں آتے ہیں یا کوئی دوسرا آتا ہے آپ نے سنا ہوگا با خوبی تو وہ واپسی کیوں ہو گیا ہے بس آپ کے یہی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے کہ آپ نے وہ پیپر نہیں بنایا یا وہ ڈیکویمنٹ کلیر نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑا دوستو بہت سے خرچات آدمی کرتا ہے بہت زیادہ آدمی اس طرح کی ٹینچن سے گزرتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے ویلڈ مطلب چھے مینے تک اس کی جو ویلڈیری ڈیٹ ہوتی ہے اس کی چھے مینے سے اوپر اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد جو نیچے آتا ہے آپ مطلب چھے مینے سے ایک دن بھی کم ہے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے یعنی اس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے نا پاسپورٹ کی وہ چھے مینے سے اوپر اوپر کی ہونی چاہیے مطلب اس کی ایکسپیری ڈیٹ اور دوسرا آپ کے پاس ویزا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ آپ کا انٹرنیشنل پاکستان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے انگلیش کارڈ جس کو بولتے ہیں ہم تو ایک نارملی اردو کارڈ لیکن پاکستان میں گھومتے ہیں تو دوستو وہ والا نہیں آپ کو ایک انگلیش کارڈ بنوانا چاہیے دوستو ایک بار میں پھر آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جب پاکستانی انٹرنیشنل ائرپورٹ آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈیکومنٹ کلیر کر لینے چاہیے جس میں آپ کا پاسپورٹ ویزا ٹکٹ اور اپنا پاکستان کا انٹرنیشنل ایڈنٹی کارڈ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی ایپورٹنٹ ہیں دوستو تو دوسری بات دوستو آپ کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ یوکے جانا جاتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں آپ دبائی آنا چاہتے ہیں آپ سعودی عرب مطلب کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ڈیکومنٹ کے حساب سے آپ کو چاہیے ویزے کے حساب سے چاہیے آپ کو ورک پرمٹ ویزے کے حساب سے چاہیے یا آپ کو وزٹ ویزا کے حساب سے چاہیے تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا زہار لازم فرمانا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو ایک بار سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے تب تک لئے اپنا کیا رکھیے گا اللہ نکے پاڑ